بحار کی ایک مسجد سننے اور دیکھنے والوں کے لیے مومہ یعنی رہیس سے بن گئی ہے اس مسجد کو لے کر تمام لوگ تمام طرح کی چرچائیں کر رہے ہیں سرچ بھی کیا جا رہا ہے عداب نمسکار میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی یہ مسجد 120 سال پرانی ہے اور 30 سال بعد پانی کم ہونے پر دکھائی دینی شروع ہوئی تب لوگ اس میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچے اور اسے دیکھنے والوں کا وہاں تانکہ لگ رہا تھا جتنے مو اس سے کہیں زیادہ باتیں کی جا رہی تھیں مسجد کو لے کر تمام لوگوں کے مو سے تمام طرح کی چیزیں سنی جا رہی تھیں اور ایک بار پھر یہ مسجد پانی بڑھنے کے بعد دوبنی شروع ہو گئی ہے ایک بار پھر سے چرچاؤں میں ہے اور چرچہ اس بات کو لے کر ہے کہ آخر اس مسجد میں نماز ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی ہم نے اس مسجد کو لے کر درگالہ حضرت کی مفتی سے بات کی ہے انہوں نے شریعت کا پہلو ہمارے سامنے رکھا ہے ہمیں کیا بتایا ہے یہ ہم آپ کو بار میں بتائیں گے پہلے آپ اس مسجد کے بارے میں سن لی جائے یہ مسجد کب بنی تھی اور آخر اس پر دوبنے کی وجہ کیا ہے اور پھر واپس دکھائی دینا کیوں شروع ہوئی تھی تیج بہاو والی ایک وشال ندی کی دھارہ کے بیچ کوئی عمارت سالوں سال تک محفوظ کھڑی رہے تو یہ اپنے آپ میں ہی ایک کرشما ہوگا اور یہ چمتکار بیہار کے نوازہ جلے کے ہردیا گاؤں کے پاس ہوا جہاں پھلوریہ ڈیم میں سیکڑوں سال پرانی ایک مسجد ندی کی دھارہ کے بیچوں بیت سرکشت ملی دراصل نوازہ پچھلے دنوں جبردست سوکھے کی چپیٹ میں آ گیا اس سے پھلوریہ ڈیم کا پانی سوک گیا اور یہ مسجد نظر آئی تو یہ بیہار ہی نہیں بلکہ پورے دیش میں چٹچا کا کیندر بن گئی آس پاس کے گاؤں والوں میں مسجد کے دیدار کو لے کر ہورڈ لگ گئی ہر کوئی اسے قدرت کا کرشما کہہ رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے انصار 1984 میں فلوریہ ڈیم بنا تھا اس سے پہلے اس علاقے میں گاؤں آباد ہوا کرتے تھے جنہیں باند بنانے کے لیے خالی کر آیا گیا تھا اور مسجد کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا باند بننے کے بعد مسجد ندی کی دھارہ میں سما گئی دور سے کبھی قدار اس کا گمبت معمولی سا دکھائی دیا کرتا تھا تین سے زیادہ دشک کے بعد ندی کا جلستر گھٹا تو یہ مسجد ویسی ہی محفوظ کھڑی نظر آئی چیسا کی اسے تعمیر کیا گیا تھا مسجد سرکشد پائے جانے کے بعد کچھ اسثانیے لوگوں نے یہاں نماز ادا کرنے کی خواہش بھی جاہر کری لیکن مسجد بیچ ندی میں ہے اور آس پاس کوئی بھی آبادی نہیں ہے اس لیے اسے آباد کیا جائے کیا نہیں اسے لے کر بہنس چھڑ گئی وہیں ایک بار پھر ڈیم کا پانی پڑھنے لگا تو یہ مسجد ندی میں سمانہ شروع ہو گئی ہے ایسے میں لوگوں کو ناؤں کے جریے مسجد تک پہنچنا پڑا رہا ہے اسثانی لوگوں کے مطابق اس کا نام نوری مسجد ہے درگالہ حضرت کی مفتی محمد سلیم نوری سے دلیڈر ہندی نے جب بات کی تو انہوں نے شریعت کا پہلو صاف کیا ہے بتایا ہے کہ اس مسجد میں نماز کیوں نہیں ہو سکتی اور ہوگی تو اس کی شرط کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جان کی تیمہ زیادہ ہے وہ کیوں ہے یہ میں انہی کی زبانی سن لیے جان جو کم میں ڈال کر کے اس کو آباد کیا جائے یہ آپ کو مصیبت اور ہلاکت میں ڈالنا ہے اس کو شریعت نے بنا کیا ہے اس کو اسی حالت میں رہنے دے جیسی ہے اس کی کوئی صورت بھی نہیں ہے کیا شفٹ تو ہو نہیں سکتی کہ اس کو اٹھا کر کے آدمی لے جائے وہ بھی نہیں ہو سکتا اب جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہے ہاں جب پانی سوگ جائے تو اگر ادھر لوگ ہیں آس پاس آسانی صدر جا سکتے ہیں تو پڑھیں نماز اور جب پانی آ جائے پانی اس میں بڑھ جائے تو یہ حکم نہیں ہے کہ کشتیوں سے جا کے یا اپنے جان کو جوخم میں ڈال کر کے وہ اس میں پڑھی جائے نہ 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 وہ شریعت منہ کرتی ہے اسی جدہ سے بلکہ اس کا ریفرینس یہ ہے جیسے شہر میں کرفیو لگیا بار آ گئی ہے یا شیر بیٹھا ہوا ہے یا خطرناک چیز بیٹھ ہوئی ہے مسجد کے آس پاس تو شریعت یہ کہتی ہے گھر پہ پڑھو نماز مسجد میں نہ جاؤ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے توفان آئے ہوا ہے اور سہلاب آئے ہوا ہے تو یہ سہلاب ہی کی شکل ہے وہی ہے ریفرینسی تو کتابوں میں یہ ہے جو مسائل کی کتابیں ہیں فقہ کی اس میں یہ ہے کہ اگر یہ ساری صورتیں ہیں کہ مسجد کے آس پاس سہلاب ہے کرفیو ہے ایک ایسا دشمن بیٹا ہوا ہے جو مار دے گا آپ کو کہ حملہ آور کچھ لوگ ہیں وہاں پر تو یہ ساری صورتیں ہیں کہ جس میں شریعت کہتی ہے مسجد میں نہ جا کر کے گھر پہ نماز ادا کریں تو انہی میں سے ایک صورت یہ بھی ہے سہلاب والی وہی صورت ہے سب سے اوپر جان کو رکھا گیا ہے جان کا بہت مہتو رکھا ہے شریعت میں بہت اہمیت دیتی ہے جان کو اس لیے ہم جو کہتے ہیں لوگوں اس کو دوسرے انداز میں لے لیتے ہیں کہ ایسے احتیاز دھرنے پردرشن کہ جس میں جان کو خطرہ بن جائے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے تو جان کا بہت وہ رکھا ہے شریعت میں وہ خیال رکھا ہے موسیقی موسیقی